موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں وزاکبر ملوچستان کی تازہ ترین خبر کے ساتھ سب سے پہلے مرشک ہے لائنز مطاعتہ قومی مومنٹ ویلوچستان کے سبائی صدر ملک عمران کاکر نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان اسالزہ و ملازمین کے حقوق کے لئے اپنے برگر کے دارادہ کریں گے جمیدیون میں اسلام کے سبائی بیان میں ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے جمیدیون میں اسلام کے سبائی امیر و رکن قومی اسیملی مولانا دلوچے نے سرکاری ملازمین کی احتجاج کی مکمل انہمائی کا اعلان کر دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سبائی صدر حاجی میر علی مدرجہ تک نے کہا ہے کہ ظالم حکمرانوں نے عوام کو شرید عزیت سے دوچار کیا ہے بولوجستان ڈورورمنٹ کنٹریکٹرز اسسوسییشن نے کہا ہے کہ سبائی کے موجودہ ستحار میں سرکاری ٹھیکی داران کے معیشت ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور غیر منطقی ٹیکسس نے تباہی کی دھانے پر لاکر کھڑا کر دیا ہے انجملے داجران بولوجستان ریجسٹرٹ کے صدر دعیم آغا نے کہا ہے کہ مہانہ جنرل بوری اجلاس میں اپنی گار کردگی پیش کیا کرے سوئی سیدن گیس کمپنی لیمیٹیڈ کوئیٹا کے ایک اعلامیہ کے مطابق ضروری برمت کے سلسلے میں اکتیس مارک دوزارے کیس کو شہر کے مختلف ازلام میں اس گیس کے فرامی موتر رہے گی کوئیٹا ایڈلیٹرک سپلائر کمپنی کیسیو کی اعلامیہ کے مطابق برکی لائنوں پر ضروری برمت کے کاموں کے سلسلے میں تیس مارچ اور اکتیس مارچ کو کوئیٹا کے مختلف ازلام میں بیڈلی کی فرامی موتر رہے گی کوئیٹا میں ٹرافک ہاتھ ساپ کرتے سلسل نہ تھام سکاو کوئیٹا توفتان بین الاقوامی شہرات پر دو گاریوں میں جس آدم کے نتیجے میں ایک شن ستہ بہت جبکہ پندرہ افراد ستیز زخمی ہو گئے اب خبر تفصیل کے ساتھ متحدہ قومی مومنٹ بولوچستان کے صبحی صدر ملک عمران کاکر جنرل سیکریٹری سید سلیم اختر ایڈوکیٹ اور دیگر نے کہا ہے کہ سرکاری ملازمین کے جائز مطالبات فوری تو پر تسلیم کیے جائیں اگر حکومت نے سرکاری ملازمین کے جائز مطالبات کو تسلیم نہ کیا تو ایمکیو ایم پاکستان ان کے دھرنے میں بھرپور شکت کرے گی سرکاری ملازمین کی جانب سے تنخواہوں اور دیگر مطالبات کے مکمل حمایت کرتے ہیں موجودہ حالات میں جہاں مہنگائی اروچ پر ہے اور دوسری طرف سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہ ہونے کے برابر ہیں ان حالات میں صبحی حکومت سمیت مختلف نجی اداروں ملازمین کی تنخواہوں میں فوری طور پر اضافے ہونے کی نوٹفیکشن جاری کیا جائیں اگر ایسا نہیں کیا گیا تو ایمکیو ایم پاکستان اسادزہ اور ملازمین کے حقوق کے لیے اپنا بھرپور کے دار ادا کریں گے جمعیت علماء اسلام کی صبحی بیان میں ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پر تشریف کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ناکام اور سیلیکٹڈ حکومت عوام کو ریلیف پراہم کرنے کی بجائے مہنگائی پڑھا رہی ہے ماہ رمضان میں حکومت نے عوام کو ریلیف پراہم نہیں کیا تو جمعیت علماء اسلام کوئٹہ سمیت صبح بھر میں احتجاج کی کال دے گی کوئٹہ میں سرکاری ملازمین اور جانی خیل میں چار نوجوانوں کی شہادر کے واقعے کی احتجاج کی حمایت کرتے ہیں احتجاج کرنا ہر کسی کا جمہوری حق ہے اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام ملک میں لا قانونیت پر تشویر کا اظہار کرتی ہے اور حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان تمام تر حالات کو کنٹرول کرنے میں اپنا قدار ادا کریں کوئٹہ سمیت ملک بھر میں مہنگائی جس شرح سے بڑی ہے اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے جمعیت علماء اسلام کی صبحی امیر و رکن قومی اسیملی مولانا عبدالباسی نے سرکاری ملازمین کے احتجاج کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہاں کہ ناکام اور سلیکٹ صبحی حکومت سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں ذاقہ نہیں کر سکتے تو فوری طاقہ مصطافی ہو جائیں اسازہ اور دیگر سرکاری ملازمین صبح کی ترقی و خوشحالی میں ان کا ہمیشہ سے کلیدی کے دار رہا ہے جمعیت علماء اسلام ناکام اور سلیکٹ حکومت کے خاتمے اور صبح کے ان مسائل حل نہ کرنے کے خلاف ایک کے بعد بھگو احتجاجی تحریک شروع کرے گی سرکاری ملازمین کے تمام مطالبات کو تسلیم کرتے ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے سبائی دفتر میں صبح بھر سے آئے ہوئے سرکاری ملازمین اور مختلف وفود سے بات چکلتے ہوئے کیا پاکستان بیونس پارٹی کے سبائی صدر حاجی میر علی مدرجتک نے کہا ہے کہ جام کمال خان نے اپنے نام کی طرح آرکویٹر شہر کو بھی جام کر دیا ہے مہنگائی کے تناسب سے ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ کیا جائے ظالم حکمرانوں نے وہاں کو شدید اجزیت سے دوچار کیا ہے جب ملازمین اور اسادزہ اپنے حق کے لیے احتجاج کرتے ہیں تو پھر بے حس حکمران تشدد پر اتراتے ہیں پاکستان بیونس پارٹی بولوچستان ایمپلائیز اینڈ ورکرز گرینڈ ایلائیز کے تمام مطالبات کی حمایت کرتی ہے بولوچستان گرمنٹ کنٹریکٹرز اسوسییشن نے کہا ہے کہ صبح کے موجودہ ستحال میں سرکاری ٹھیکی داران کی معیشت ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور غیر مندقی ٹیکسز نے تباہی کی دھانے پر لاکر کھڑا کر دیا ہے جبکہ حکومتی بولوچستان نے سال 2014 کی بنائی ہوئے شیڈیول ریٹ کو سال 2018 میں منظوری دی تھی جس کا مطلب ہے کہ حکومت اب بھی سال 2014 کے مطابق ہمیں نرخ لیتے ہیں لیکن سال 2014 سے 2021 تک تباہم تعمیراتی مٹیریل میں سینکڑا فیزت اضافہ ہوا ہے دوسری جانب حکومتی بولوچستان نے انہیں نرخوں پر غیر مندقی اضافی ٹیکس لگائے ہیں جس کے خلاف اسوسییشن نے ہر ماس پر اپنی جدوجہ جاری رکھی ہوئی ہے اور انشاءاللہ 10 اپریل تک بولوچستان ہائی کورٹ سے بی آر اے ٹیکس کا 6 فیصد کٹوٹی کے بابت فیصلہ متوقع ہے جبنی تاجران بولوچستان ریجسٹر کے صدر رحیم آغا عمران ترین اور دیگر کابینا نے اپنے مشترکہ بیان میں تاجروں کے فلاہ و بیبود کے لیے شہر میں یونیٹوں کے قیام اور فاعلیت کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ انجمن تاجران بولوچستان کی اولین ترجیح میں شہر کے تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے یونیٹوں کے فاعلیت اور نئے یونیٹوں کا قیام ہے جو تاجروں کو درپیش مسائل کے لیے آواز اٹھائے گی اور انہیں حل کرے گی بیان میں تنظیمی عمر کا بھی جائزہ لیا گیا اور اپنے تمام عجیداران کو تاقید کی گئی کہ وہ شہر کے تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور مہانہ جنرل باڈی اگلاس میں اپنی کارکردگی پیش کیا کریں سویس سدن گیس کمپنی لیمیٹیڈ کوئٹا کے ایک اعلامیے کے مطابق ضروری مرمت کے سلسلے میں 31 مارس 2021 بروز بود سے پہر دو بجے سے شام پانچ بجے تک کمرانی روڈ بروڈی روڈ بولان روڈ میڈیکل کالک پاک ماجینہ چیسٹ ہاؤسپٹل ہزارہ ٹاؤن سبزل روڈ کلی ترخہ ویدر کالونی سریاپ روڈ سیٹلائٹ ٹاؤن اور ان جملہ کا علاقہ کو گیس کی ترسل بند رہے گی تاقید سے گزارش ہے کہ اس دورانی میں متبادل اندھن کا انظام کر لیں سویس سدن گیس کمپنی اس جہمت پر ماز اخوا ہے اور آپ کے تعاون کی طلبکار ہے کوئٹر الیکٹرک سپلائی کمپنی کیس کو کے علامہ کے مطابق برکی لائنوں پر ضروری مرمت کی کاموں کے سلسلے میں تیس مارکو انڈسٹریل گریڈ سٹیشن کی سیٹلائٹ ٹاؤن ایکسپس شیخ ماندہ گریڈ کے عمر اور سریاپ گریڈ کے انڈسٹریل فیڈر سے صبح دس بجے سے دوپہر ایک بجے تک جبکہ سریاپ گریڈ کے ایرپورٹ اوبر ڈائر ایم فیڈر سے صبح دس بجے سے دوپہر ایک بجے تک جبکہ اسی روز خاران گریڈ سے صبح آٹھ بجے سے دوپہر بارہ بجے تک بجلی کی فرابی موتر رہے گی زہمت کیلئے ساتھ فین سے پیشگی مازلت کی گئی ہے کوئٹر تفتان بینل اقوامی شہرہ پر دو گاریوں میں تسادوں سے ایک شسنا بھاگ جبکہ خواتین اور بچوں سمیت پندرہ پار شدید زخمی ہو گئے حادثہ توزگی کے قریب پیش آیا تفصیلات کے مطابق تفتان سے نوکنٹی آتے ہوئے صدار زادہ افتخار محمد زے کی گاری مخالف سم سے آنے والی گاری سے ٹکرا گئی جو کہ ماشکر سے تفتان جا رہی تھی دونوں گاریوں کے تسادوں سے محمد امین نامی شخص چا بھاگ جبکہ سات مرد دو خواتین اور چھے بچے شدید زخمی ہو گئے جنہیں فوری ایف سی ہسپتار پہنچایا گیا جہاں مریضوں کو طبیعی مداد دے کر دار بندین اور کوئیٹا منتقل کر دیا گیا ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لئے وزر کیجئے ہماری اپسائٹ